نحمد و نسلی علی رسول کریم ام آباد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شک کسی اجنبی عورت کے ساتھ ہرگز تنہائی میں نہ بیٹھے ایلہ یہ کہ اس کا محرم موجود ہو آج ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں خصوصاً یہ خلاف ورزی اور یہ شریعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی اور خلاف ورزی ہو رہی ہے اس لیے کہ خصوصاً کزن ہیں چچہزاد ماموزاد پھوپیزاد خالہزاد یہ رشتے ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہوتا ہے یقیناً یہ نافرمانی ہو رہی ہے ہر گھر میں آپ اندازہ کیجئے کون سا گھر ہے جو اس سے بچا ہوا ہے جس سے نکاح ہو چچہزاد ہو یا خالہزاد ہو پھوپیزاد ہو تاہیزاد ہو ماموزاد ہو اس سے نکاح جائد ہے نکاح جائد ہے اس کے ساتھ بیٹھنا گناہ نہیں حرام ہے گناہ تو ہے ہی حرام ہے یعنی بڑا گناہ ہے اور ہمارے معاشرے میں ہمارے اشتداروں میں عزیز و اکارم میں اس کو گناہ نہیں سمجھ جاتا ہے بھائی آخری درجہ یہ اللہ کی رضا کیلئے کم اندکم اس کو حرام سمجھیں اس کو گناہ سمجھیں اس کو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سمجھیں اس کو ناپسند کریں اگر فرد کریں بیٹھتے بھی ہیں چاہے دفتر میں بیٹھتے ہیں سفر میں بیٹھتے ہیں گروہ میں رشتداروں کے ساتھ آدمی میں بیٹھتے ہیں شادیحال میں بیٹھتے ہیں کلاس میں بیٹھتے ہیں کہیں بھی بیٹھتے ہیں تو اس کو گناہ سمجھیں گناہ سمجھنے کا یہ ہوگا اثر نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے گا جو اس کو گناہ نہیں سمجھتا ہے جیسے گروہ میں کزنیں کزن کسی بھی اچھا ہے نہ فرمانی کرتے رہیں گے خبر ہی نہیں ہوگی نہ فرمانے ہم پھر کیسے برکت ہوگی کیسے سکون ملے گا کیسے دعائیں قبول ہوں گی کیسے اللہ کا قرب ملے گا کیسے رمضان کے روزے قبول ہوں گے کیسے ان کی عبادت قبول ہوگی کیسے ان کی نماز قبولت کا درجہ پائے گی تو آئیے آج سے طے کر لیجئے کہ آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو گناہ سمجھے حرام سمجھیں اور اس سے حلقہ درجہ یہ ہے کہ توبہ کر لیا کرے اللہ مجھے معاف فرما دے سب سے پہلے درجہ یہ ہے کہ یہ بیٹھنا اس طرح خلوت کرنا بیٹھنا آنا جانا بات کرنا ہاتھ ملانا یہ چھوڑ دے نافرمانی ہے گناہ ہے حرام ہے بجھیں نہیں بجھتے تو کم اتکم توبہ کر لیا کرے اللہ توبہ کی توفیق دیتے تو اللہ گناہ اسے بچنے کی توفیق دے رہتے ہیں تو میں اپنے بہنوں سے اپنے بہنوں سے اپنی بہنوں سے جا کر تو درخواست کو آج کے بعد ضرور پڑھا جائیں ضرور الگ ہو جائیں ضرور اکٹھے نہ بیٹھیں وہ اتے کر لیں لیکن اگر کئی بیٹھنا پڑ جائے کسی بھی اعتبار سے کسی دعویہ سے گروہ میں دفتروں میں کلاس میں جس کو گناہ سمجھے اور توبہ کر لیا کریں اللہ ہم سب توبہ کی توفیق اطاف فرمائے اور عبادت قبول کرے اللہ تعالی رہمزان کے روزے اور عبادت اور مجاہدات ریاضتیں اللہ ہمارے قبول فرمائے گناہوں سے بچا ہے اور روزے فرضی اسی لئے کیے تھے تاکہ ساری نافرمانی سے بچیں ہم روزے رکھ کر بھی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا علم نہیں ہوتا آئیے میں ترخواست کرتا ہوں آپ سب سے مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں گناہ سے بچیں گے بھی حکمت کم آخری درجہ میں توبہ بھی کرتے رہیں گے سلام علیکم پیس بی انٹو یو وعلیکم السلام پیس بیٹو یوٹیو